ٹی وی پر خبریں تو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ نیوز اینکرز اپنے سر پہ دپٹا کیوں نہیں لیتی اور بیشتر ٹی وی شوز میں لڑکیوں کو ہی کیوں ہوسٹ رکھا جاتا ہے اور ان خوبصورت لڑکیوں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اور ٹی وی چینلز والے ان لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میڈیا کے مکروح چہرے سے پردہ اٹھایا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح یہ ٹی وی چینلز والے خوبصورت لڑکیوں کو چند پیسوں کے عوض حراسہ کر کے غلط مقاصد و غراز کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو آج کل ہر کو یہی چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو اور جتنا ہو سکے وہ فیمس ہو جائے اسی خواہش کے پیش نظر جب بیشتر لڑکیاں نیوزینکرز بننے کے لیے جاتی ہیں تو ان کے سامنے بہودہ قسم کی ڈیمانڈز رکھ دی جاتی ہیں اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھنے والی بہت سی لڑکیاں اپنا پیٹ پالنے کی خاطر ان ٹی وی چینلز والوں کی ڈیمانڈز کو تسلیم کر لیتی ہیں اور بعد میں یہ ٹی وی چینلز ان لڑکیوں کے جسم سے کاروبار کر کے لاکھوں روپے کماتے ہیں دوستو یہ معلومات ہمیں اتھینٹک سورس سے حاصل ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان گھٹیا ٹی وی چینلز کا مکروح چہرہ آپ کے سامنے بھی رکھا جائے میڈیا میں جتنی لڑکیاں یا لڑکے نیوز کاسٹر یا ہوسٹ ہوں انہیں رہنے کے لیے شاندار گھر اور سٹوڈیو تک آنے جانے کے لیے شاندار گاڑی مہیا کی جاتی ہے اس کے علاوہ لاکھوں روپے تنخواہ بھی دی جاتی ہے لیکن کیا یہ سب سہولیات انہیں ٹی وی چینلز پر کام کرنے کی وجہ سے دی جاتی ہیں یہ پھر کوئی اور وجہ ہے حال ہی میں ہمارے ایک دوست نے میڈیا کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لیا اور بعد میں ہمارے دوست نے ہمیں میڈیا کی اس بھیانک چہرے سے آگاہ کیا اور یہ سب باتیں جاننے کے بعد ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم یہ معلومات اپنے ویور سے شیئر کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں آپ بھی میڈیا کے اپنائے گئے اس بھیانک پرابیگنڈے سے بج سکیں دوستو بات کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست کی جاننے والی لڑکی نے میڈیا میں بطور نیوز کاسٹر اپلائے کیا وہ تمام تا ریکوائرمنٹس پر پورا اترے لیکن پھر بھی اسے سٹینڈ بائی پر رکھ دیا گیا اور وجہ نامعلوم تھی اور اسے مزید انتظار کرنے اور آفیس ورک پر توجہ دینے کو کہا گیا اس نے تقریباً پندرہ دن آفیس ورک پر مزید توجہ دی اور اسے یوں لگا کہ بہت سے لوگ اسے نوٹ کر رہے ہیں لیکن اس نے خیال کیا کہ میں اس کام میں نہیں ہوں شاید اسی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے پھر چند روز بعد اسے ایک میٹنگ پر بلایا گیا اور میٹنگ اٹینڈ کرنے سے پہلے اسے کہا گیا کہ اگر آپ نیوز کاسٹر کی جوب کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے کچھ رولز ہیں جنہیں آپ کو فالو کرنا ہوگا تو لڑکی نے انجانے میں رولز کو فالو کرنے کی حامی بھر دی تو جواب میں لڑکی کو بتایا گیا کہ آپ کی فٹنس کو چیک کرنے کے لیے چاند ٹیسٹ ریکوائیڈ ہیں اگر آپ ان میں کامیاب ہو گئیں تو آپ کی جوب پکی دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میں کیا تھا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ٹیسٹ میں لڑکی کو اپنی پوری باڈی بینہ کپڑوں کے دکھانا تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی کے فگر کا بغور جائزہ لیا جائے تاکہ آرڈینس شو کم اور لڑکی کو زیادہ دیکھیں اور در حقیقت بہت سے لوگ ٹی وی پر نیوز اسی وجہ سے ہی دیکھتے ہیں کیونکہ سامنے خوبصورت جسامت والے لڑکی بیٹھی خبریں پڑھ رہی ہوتی ہے اور اگر غور کیا جائے تو کسی بھی ٹی وی چینل پر آپ کو ہوسٹ لڑکی کے سر پر دپٹا نظر نہیں آئے گا اور مزید برانڈریس اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسمانی آزا واضح نظر آ رہے ہوں گے اس کے علاوہ لڑکی کو یہ بھی کہا گیا کہ پروڈیسر آپ کو جو بھی کہے گا آپ اسے انکار نہیں کر سکتی اور اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ پروڈیسر آخر کیا کہے گا تو پروڈیسر کسی نہ کسی انداز میں یہی کہے گا کہ ہم آپ کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں اور کس سال مقتصر اس لڑکی نے بتایا کہ اب تک وہ کم و بیش تیس لوگوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر چکی ہے اور اس لڑکی کے بقول میڈیا فیلڈ میں جو بھی اوپر جانا چاہتا ہے اسے یہ تمام کام ضرور کرنا پڑتے ہیں اور اس فیلڈ میں میرٹ نام کی تو کوئی چیز موجود نہیں کیونکہ پہلے ہی انٹرویو میں پتا چل جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی اس فیلڈ میں آگے بڑھ پائیں گے یا نہیں اور ویسے بھی اگر کسی کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے اسے سیاستدانوں کی شامع رنگین بنانا ہوں گی دوستو ذرا سوچی اور بتائیے کہ کیا واقعی آج کل نیوز اینکرز بولڈ ریسنگ نہیں کرتی کیا واقعی کیوں نیوز اینکر ٹی وی شو میں آنے سے پہلے کسی سیاستدان کا بسترگرم نہیں کرتی ہوگی ہمارا یہ آپ سے سوال ہے اور ویڈیو کے انڈ پر ہماری تو رب کریم سے التجاہ ہے کہ اللہ پاک ٹی وی شوز میں کام کرنے والی لڑکیوں کو خاص طور پر نیوز اینکرز کو سر پہ دوپٹا لینے اور تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اس کے علاوہ مزید ایسی ہی جلچسپ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ